سبسکرائب کوئر چینل اور پتر کرنا رہا ہوتا پوائنٹس ہے اس کو پڑھیں گے سمجھیں گے اور اس کے بعد ہم ایک پتر لیکھن جو ابھی نندن پتر ہے اس کو بھی کرنے کی کوشش کریں گے اپلیا مناطل کلپنا بھاونا ویچار مطے اچھا اپیکشا وہ سوچنا یوگی ریتینے اپیکشت ویکتی پریانت پوچھونیا چے لکھی تو سورو پتل مادے منجے پتر ہوئے انہیں اپنے دماغ میں ذہن میں جو باتیں آتی ہیں خیال آتے ہیں اسے دوسروں تک پہنچانے کا ایک اہم ذریعہ کیا ہے پتر ہے پترہ چے مکھے دون پرکار پڑتا ہے تینی پھتر کے جو دو قسم کے پرکار ہے قسمے ہیں اناپچارک پتر وہ آپچارک یعنی انفارمال لیٹر اور فارمال لیٹر یعنی نیجی خط اور دفتری خط یا یہ تیت آپ لے اللہی اناپچارک پتر وہ آپچارک پتر یا دونی پرکار چے پتر لیکھن اب بحصہ سے آئے یعنی ہمیں نووی اور دسوی میں اناپچارک اور آپچارک پت یعنی نیجی خط اور دفتری خط دونوں بھی کرنا ہے اوپچارک پترات ماغنی پتر و ونانتی پتر ہے دون اپرکار اوپیاس آچے آہد یہ ماغنی پتر اور ونانتی پتر ہم نے اس سے پہلے کر چکے ہیں آج ہم ابھیناندن پتر کریں گے سوال نمبر چار کے اے میں نیویدان جاہیرات باتمی شیرشک سوچنا فلک دیا جائے گا اور آپ کو اس کے تمام مددوں کو خیال میں رکھ کر ایک خط لکھنا پڑے گا یا ورشہ پاسون پترہ چاہ پراروپات مہتوہ سے بدل زالا ہے یعنی اس سال سے کیا ہوا کہ جو پتر کا جو پراروپ ہے اس میں بہت زیادہ بدل ہوا ہے اب ہمیں ای میل کا ذریعہ پتر بھیجنا ہے تو نئے جو ٹکنیک ہے اس سے ہم نے سو سنگت ہونا اس کے لیے نیا پراروپ بھیجا گیا ہے اب یہ نیا پراروپ ہے یعنی پہلے ہم رائٹ کی طرف جو ایڈریس لکھتے تھے وہ لیفٹ کی طرف آئے گا دینانگ پرتی ماننیے وشاہ مہودے اور پھر مین بارڈی پترہ چاہ آش ہے بیچ میں رہے گا اس کے بعد آپ لا آپ لی پتر لیکھا چاہ پتہ یہ سب ایک ہی طرف رہے گا انا اپچارک وہ اپچارک پتر کا آیا ہے یعنی نیجی خط اور دفتری خط میں کیا فرق ہے دین دن جیونات کا ہی بیڑا آپ لے ویچار بھاؤنا آپ لے کٹم باتل ویکتینا متراننا کڑوینیا ساٹھی جوان آپن جوان آپن پتر لی تو تیوان تیاننا انا اپچارک کیوں ہوا کارٹم بک پتر منتات یعنی جب ہمارے روز مرہ کی زندگی میں جو ہمارے خیالات اظہار یا ہمارے احساسات ہوتے ہیں اسے دوستوں کو رشتہ داروں کو جب لکھنا ہوتا ہے تو اس وقت ہم انفارمل انا اپچارک یا نیجی خط لکھتے ہیں اسے ہم اپنا کٹم بک پتر بھی کہتے ہیں یعنی جب ہم دفتر میں جاتے ہیں آفیس میں جاتے ہیں یا کچھ کام کے لیے جاتے ہیں سرکاری تو جب وہ جو خط ہم وہاں لکھتے ہیں تو اس کے لیے جو لکھے جانے والے خط ہیں اسے ہم کیا کہتے ہیں دفتری خط کہتے ہیں انا اپچارک پتر ہے یعنی اس میں ہم کون سے نکات کا خیال رکھیں گے اب دونی پرکار چاہ پترہ دیناک نہ وسارتہ لیا ہو یعنی تاریخ ضرور دالنا چاہیے دونوں خسم کے ختمے دونوں خطوط میں جب ایک دینا پتر لیا ہے چاہیے تیسا اولیک ناتیا پرمانے آدھر پروک کرا ہوئے یعنی جس شخص کو جسے آپ خط لکھ رہے ہیں اس کا عدب سے نام لینا ہے پترہ چاہیے لینے اچھی آوش شکتہ نہیں یعنی اس میں مضمون کا موضوع لکھنے کی ضرورت نہیں ہے پترہ تن بھاونا پربھاوی پنے ویکت بھاویات یعنی جو احساسات ہے وہ بہت اچھی تاریخے سے واضح ہونا چاہیے پترہ تن ناتیا تی لاپل کی جیوارا پرتیت ہوئی لسے لکھن کرائے ہوئے یعنی خط سے آپ کے جو تعلقات ہے اس میں خلوص آئے گا ایسا آپ نے لکھنا ہے یعنی آپ کو جو بھی پوچھنا ہے وہ آپ پوچھ سکتے ہیں اور دونوں قسم کے خطوط میں جو ہے پتہ جو ہے وہ آپ کے بائیں طرف یعنی ڈاوے بازو لکھنا ہے آپ چارک پتر پرتی نانتر خالیل اوڑیت جلا پتر پاتھوائے چے تیا ویکتی سے سمپورنا ہو تیا خالیل تیچا حدہ ہو سمپن پتہ لیہاوا یعنی جسے آپ کو خط لکھنا ہے اس کے پرتی لکھنے کے بعد اس کا نام اور اس کے جو حدہ ہے یعنی جو حدہ ہے وہ لکھنا ہے اور پتہ بھی لکھنا ہے ویشے آزا شبد لیون تیا پڑے موچیا شبدات پترہ چاہ ویشے لیہاوا یعنی موضوع لکھنا ہے تو وہاں پر نفس مضمون ویشے لکھ کر آپ موضوع لکھ سکتے ہیں پترہ چے لکھن مدے سودہ ساوی یعنی وہاں پر اہم نقاط کا ضرور ذکر ہونا چاہیے پتر جا ساکا جا کارنا ساٹھی پاتھولے اصل تیچا آشے نیم کے شبدات مانڈاوا یعنی جس موضوع کے لیے خط لکھا ہے اس کو آپ نے بہت اچھے سے لکھنا ہے یعنی پتر میں بیکار کی باتیں لکھنے کے بجائے صرف مددوں پر اہم نقاط پر توجہ دینی چاہیے پتر زیالہ پاتھولے چے تیچا پتر لکھا چا پتہ پاکٹ لفافہ تیار کرنے چے آوشکتہ نہیں یعنی اس سے پہلے ہم لفافہ تیار کرتے تھے ابھی لفافہ تیار کرنے کی ضرورات نہیں ہے تتا پھر پتر لکھا چا پتہ ساکھریس ای پتہ ہی لیا ہوا یعنی ای میل کا جو ایڈریس ہے وہ آپ کو لکھنا ضروری ہے وہ لکھیں گے تو اچھا ہے ابھی ہم یہاں اس کا ایک نمونہ دیکھ لیتے ہیں پرشن چاہو تھا ورط پتر آدھل پڑھل بات میں واسا ہو تیا کھا خالیل کرتی سوڑوا یعنی دیئے گئے سبق کی جو خبر ہے اس کو پڑھئے اور نیچے دی گئی جو کرتی ہے اس کو چھڑھائیے یا خط لکھئے وارتہ آرہ کرنے آپ نے شہر فائنٹیسی لینڈ یعنی جو نامانگار اس کے ذریعے آپ نے شہر فائنٹیسی لینڈ یعنی جو باغ کے سامنے گارڈن کے پاس کا جو سگنل ہے وہ خراب ہو گیا ہے اور اس کی وجہ سے حادثہ ہو سکتا ہے اور ٹرائفک بھی بہت ہو رہا ہے اس بارے میں خط لکھنا ہے اب جاگرک ناغرک یہاں ناتی آنے فائنٹیسی لینڈ اور دیا نا سموریل رہستی آوریل نادرس تگنے کے درست کے لئے بدل ماننے واتک آدھک آدھکاری اینچے ابھی نندہن کرنا رہے پتر لیہا یعنی فائنٹیسی لینڈ جو گارڈن کے سامنے کا سیگنل ہے اسے درست کرنے کے لیے واتک آدھک آدھکاری کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ابھی نندہن پتر لکھنا ہے اس کا پراروپ دیکھیں گے ابھیناندن پتر پراروپ دنانگ سبوی سپٹیمبر دو نازار ویس پراتی ماننی واتوک ادھیکاری واتوک ویباک سولاپور ویشای نادروس سیگنل دروس تکے لیا بدل ابھیناندن مہودائے کرساناوی چیوی فینٹیسی لینڈ ادھیانا سموریل رستی آوریل سیگنل ینترنا گے لے که دیواز بند ہوتی زیگرک ناغری کیا ناتیا نے مین پترہ دوارے یا چی تکرار کے لی ہوتی آپن پترہ چی دکھل گھیت لی نادروس سیگنل ینترنا توریت درست کرو کرنیات آلی تیامڑے آتا رستی آوریل واتوک کونڈی کمی زھا لیا ہے سیگنل ینترنا سوریز آلیا نے واہن ویگاوار مریادہ آلیا آہیت ادھیانا تینیاریا ورد ورد ناغریکا نا رستا اولادنے سویچے زھا لیا ہے ناغری کاتی الابگاہ تاچی بھی تھی کمی زھا لیا ہے انہیں فینٹیسی لینڈ جو گارڈن کے پاس کا سیگنل ہے اسے درست بہت دنوں سے بند تھا میں نے آپ کو خط لکھا تھا آپ نے اس خط کا دخل لیا اور اس سیگنل کو درست کیا درست کرنے کی وجہ سے ٹرائفک جام کا مسئلہ حل ہو گیا سیگنل شروع ہونے سے جو گارڈیاں بھگا کر لوگو لے جاتے تھے اس کی سپیڈ پر کنٹرول ہو گیا اور باق کے سامنے سے گزرنے والے بزرگوں کو کے لیے سوئی ہو گئی ہے اور جو عوام کے درمیان ناغریقوں کے درمیان جو افغاد کی بھیتی تھی وہ بھی کم ہو گئی ہے نادرست سیگنل ینترنا درست کرنے اچھی کاروائی آپن آگر کرمانے تاترین کے لیت تیا بدل آپنے من پور وقابینندن دھنیواد جو سیگنل کو درست کیا ہے اس کی کاروائی آپ نے بہت جلد بازی میں کی تو اس کیلئے میں دل سے آپ کا شکر گزار ہوں آپ کا بہت بہت شکریہ دھنیواد آپ لا کرپا بلاشی یعنی آپ کے رحم کرنے کے خوش رحم کرنے کے لیے نیک خواہشات دینے والا اب ناثنیواز پاسشیس ساٹھ ابلک بتیس ڈاگ بنگلہ دکشن صدر بازار سولہ پور اسک about gmail.com امید ہے آپ کا ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاخات ہوگی خود